موسیقی 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 جواد ایس خاجہ صاحب نے کیا تھا کہ آج سے تمام عدالتوں کی جو زبان ہوگی افیشل وہ اردو ہوگی اردو میں ساری پروسیڈنگز ہوگی اور فیصلے ہوں گے لیکن اسی سپریم کورٹ نے اپنے اوپر ابھی تک وہ لاغو نہیں کیا اس کی کوئی توزیحات جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ویری انٹریسٹنگ پوائنٹ جی میں نے کہا ویری انٹریسٹنگ پوائنٹ ہاں یہ بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی ایسے ہیں جس میں کہا گیا لیکن عمل درامت نہیں ہوا جو کہ بازی قریب میں فیصلے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کی طرف سے یہ جو طریقہ کار ہے یہ جنون کنسنس جو بھی ہیں ریویو پیٹیشن میں جاتے ہیں نظر سانی کی درخواست کرتی ہے طریقہ کار موجود ہے پارلیمنٹ بیہیوز لائک پارلیمنٹ پولیٹیکل پارٹیز دیڈو بیہیو لائک پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر مسئلہ یہ ہے یہ سوال اگرچہ مجھے انجینر صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جو ججز ہیں ان کو جب ایک سیاسی جماعت یہ کہتی ہے ان کی انفرمیشن منسٹر پنجاب کی ایسان اقبال صاحب کہ ان ججز کی بیویوں کا کرش ہے عمران خان اور بیویوں اور بچوں کا عشق ہے عمران خان اس وجہ سے جو ہے وہ اس اناڑی کو مسلط کر دیا کچھ جرنیلوں اور ججوں کی بیویوں کے بارے میں تو what does it express کہ کیا سیاسی جماعت کے پاس باقی چیزیں ختم ہو گئی political strategy ختم ہو گئی کہ اب صرف تانہ دینا ہے دیکھیں یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی مناسب بات ہے یہ ججز کو unfortunately عیسی صاحب unfortunately ججز کو politicize کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں proceedings آپ نے دیکھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ proceeding پہ سپریم پورٹہ پاکستان میں تھے شام کو آپ دیکھتے تھے کہ ایک political party کے official page پہ ایک ججز صاحب کی گاؤں سمیت picture آتی تھی to raise man of the match میرا خیال ہے کہ یہ ان ججز صاحب کے ساتھ بھی موزد ججز صاحب کے ساتھ زیادی تھی اور انہیں بھی بالکل ایسا ہی ہے ان کو shut up call دینی چاہیے تھی اور دوسری بات میں ایک اور بات کرتا ہوں آج بھی سینئر پیونی ججز مرسور علی شاکھ کے کے بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کر دینا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ it amounts to be politicizing the judge of the supreme court یہ نہ کریں جب کوئی بھی political party اپنا جائج تمہارا جائج تیرا جائج میرا جائج اس کی بات کرتے ہیں تو ججز کے mind set وہ بھی انسان ہے تو ان کو اس سے متاثر تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ارد گرد کے جو حالات deep down somehow it happens deep down it happens deep down یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہمائی مومن صاحب آج بریسٹر گوھر صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کا notification کر دیا جائے یہ تو دیابو ہو گیا 2023 میں ہم دیکھ رہے تھے کہ نون لیگ کے لوگ عمرتہ بدیال کے جانے کا قاضی فائز عیساء کے آنے کا انتظار کر رہے تھے آج لگتا ہی ہے کہ آپ لوگ قاضی صاحب کے جانے کا اور منصور علی شاہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو politicize تو سمہاو آپ بھی کر رہے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہو رہی تھی پشاور بینچ نے ایک فیصلہ دیا رہا ہے اصل مسئلہ کہاں پہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا سارا روح بدلہ ہے وہ روح بدلہ ہے جب چیپ جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن سے پوچھا ہے کہ پائی جان جو میرا ڈیسیزن تھا اس کی بیسیس میں آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کو کیسے الیکٹورل سسٹم سے باہر کر دیا ساری how did you interpret that decision کہ یہ بلے کے نشان لینے کی وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف as a political party ساری نہیں کر سکتی نمبر two مجھے ایک اور سوال کرنا ہے یہاں پہ دوسرا آجاتا ہے کہ آپ نے ان کو independent کیسے کر دیا جب اس چیز کو set aside کر دیا تو آپ یہ جو کہہ رہے نا 51 اور 106 کے provision کی بات کر رہے ہیں shell کی بات کر رہے ہیں وہ تو الیکشن کے بعد ہے یہ decision جو set aside ہوا ہے یہ تو تیرہ جنوری کا ہے اب آپ اس سے پہلے چلیں گے یہ تو ابھی ہمیں تفصیلی ججمن میں دیکھنا ہو یہ تیرہ جنوری والا فیصلہ نہیں set aside ہوا جی 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 پاشا صاحب میں نے وہی بات کر لیکن آپ نے ذرا quickly بتا دیں مجھے کمر الاسلام صاحب سے بہت important ایک سوال پوچھنا ہے اور آج میں چاہتا ہوں کہ آج یہ سوال ضرور کیا جائے آپ مجھے quickly یہ بتا دیں کہ Senate میں number پورا نہیں ہے تو یہ دو تہائی اکثریت تو ہو بھی ان کے پاس قومی assembly میں سر جی دیکھیں Senate میں number پورا نہیں ہے Senate اس وقت constitute نہیں ہوا اس basis پہ نہ president کا election ہو سکتا ہے نہ chairman Senate کا election ہو سکتا ہے یہ chairman Senate کا article 60 کی violation ہے سہی پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں آج وزرعظم پاکستان نے پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے پاکستان کے یومِ ازادی سے پہلے ایک تقریب سے خطاب کیا کیا کہا ای آئی آج کے دنیا میں سب سے جدید تعلیم کا ہتھیار ہے آئی ٹی لیپ ٹاپس اب پروگرام جو جاری تھا ابھی بھی جاری ہے لیکن آج دس لاکھ پاکستان کے بچوں اور تعلیم بچوں اور بچیوں کو صرف اور صرف میرٹ کیو پر ان کے لیے دس لاکھ سمارٹ فونس آپ کے حوالے کریں گے انجنیر صاحب ای نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اور سمارٹ فونس کا اعلان کیا ہے کہ پیورلی میرٹ پر دیں گے لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بچے ان لیپ ٹاپس اور سمارٹ فونس پر کیا کریں گے آپ کا کیا حیال ہے کہ انفرمیشن کی جو سورس ہے وہ کسی سٹوڈنٹ تک کسی ریسرچر تک پہنچنے کے لیے لیپ ٹاپ یا سمارٹ فون کوئی مناسب یا افیکٹیو انٹرنیٹ سرویس کی وجہ سے یہ سوال تھا کہ یہاں پر معاملہ یہ آیا ہوا ہے کہ آپ کو بھی اس کا مسئلے کا سامنا ہوگا ہمارے پرائیم منسٹر بھی وی پین لگا کر یوز کر رہے ہیں مختلف اپس جو انفرمیشن کا سورس ہے مختلف ویب سائٹس ہیں کچھ سوشل میڈیا اپس بند کرنے کے چکر میں آپ لوگوں نے اتنا سلو ڈاؤن کر دیا نارمل براوزنگ بھی نہیں ہو رہی آج پر یہ تو آپ ویسے بغیر یہ سوال کیے وہ بھی یہ بات کہہ سکتے تھے لیکن جو میں مزارش کر رہا ہوں کہ راستہ تو وہی ہے اب راستہ اگر فرض کیا اس وقت تبھی یہ پچھلے دنوں تو انٹرنیشنلی بھی یہ ایشو ہوا ہے کبھی کبھی ملکی سطح ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں پی ٹی سی ال چونکہ وہ فائبر کا کوئی کام کر رہی ہے تو پی ٹی سی ال کے جتنے لوگ ہیں وہ ایفیکٹی ہیں تو یہ تو عارضی ہے لیکن وہ ایک لانگ ٹرم پروسس ہے اور اگر اس میں صرف پی ایم ایل این کے سٹوڈنٹس کو کہا گیا آؤ کہ ہی مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے بچوں کو کہا گیا آؤ تو پھر تو اتراز ہے جب وہ ایک روس دی بورڈ میرٹ ہے اور میرٹ جو ہے وہ اداروں میں جو بچے پڑ رہے ہیں نہیں نہیں میں تو آئی سیڈ کہ یہ تو بڑا زبردست ہے کہ آپ نوجوانوں کو دے رہے ہیں بیٹ مائی کوسچن سپیسیلکی لیوالز وقت جو ہے وہ پروگرام کا ختم ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ انجینئر کمرو الاسلام صاحب ہمائیو محمد صاحب اور حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ